پندہ سریز کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سورٹنگ ویلیوز ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہوتا ہے تو کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہو وہاں پہ آپ ڈیٹا کو سورٹ کرتے ہو کسی بھی کولم کے ویلیو کے بیس پہ یا انڈیکس کے بیس پہ تو اسے ریلیٹڈ آل اپریشن ہم پرفارم کرنے والے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیمی ڈیٹا میں نے کریئٹ کیا ہے جس لیٹ می ایکسپلین یوں یہ کسی بھی بندے کا نام ہے اس کا ایج ہے اس کا سیلری ہے اور اس کا ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کس ڈیپارٹمنٹ سے ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے میں اس ڈیٹا کو سورٹ کروں گا now this ڈیٹا is not sorted انڈیکس کو دیکھو یہ sorted ہے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے چھوٹا ایج ہو وہ پہلے آئے یعنی ascending order میں میں اس کو سورٹ کرنا چاہتا ہوں descending میں بھی سورٹ کر سکتا ہوں تو بہت سمپل ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈی ایف کے اوپر لگانا ہے sort values اور یہاں پہ by ایک پیرامیٹر اپنے پاس کرنا ہے اور اس کے اندر اپنے کولم بتانا ہے جس کے بیس پہ آپ ڈیٹا کو سورٹ کرنا چاہتے ہو اور وہ ہے ایج اب دیکھو now this ڈیٹا میں پچی سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایج ٹھیک ہے لیکن اب جو سب سے چھوٹے عمر کا آدمی ہوگا اس کی ایج سے ہمیرا ڈیٹا سورٹ ہو گیا then 22, 25, 28, 31, 35 but first time ایسا نہیں تھا as you can see here ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ ڈیٹا کو سورٹ کرتے ہو now let's sort ڈیٹا بائی ملٹیپل کالم تو اگین یہاں پہ ڈی ایف دار سورٹ values یہاں پہ by پیرامیٹر کے پاس کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ list پاس کرنا ہوگا کیونکہ میں یہاں پہ ملٹیپل کالم کے بیس پہ ڈیٹا کو سورٹ کرنا چاہتا ہوں so department and salary پہ میں ڈیٹا کو سورٹ کرنا چاہتا ہوں تو جیسے میں run کروں گا ڈیوڈ سی کے یہ جو ڈیٹا ہے اب یہ department اور سیلری کے بیس پہ سورٹ ہو گیا سیلری اسی طرح آپ index سے بھی اس کو سورٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے just آپ نے کہنا ہے index کا مطلب یہ ہے کہ this index اب یہاں پہ دیکھو یہ جو ڈیٹا ہے unsorted ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو سورٹ کر سکتا ہو اگر آپ کے پاس index کچھ اس طرح ہے تو آپ اس کو سورٹ کر سکتا ہو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو لگنا ہے ڈی ایوڈ سورٹ یا پہ ڈبل ٹیپ پریس کرو یا پہ سورٹ بائی index and run اب یہاں پہ index کردے ہو کو زیرو سے سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کچھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ڈیٹا آپ کو ملتا ہے جو آپ پہ index جو ہوتے ہیں یا جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ سورٹ نہیں ہوتا ascending order میں تو وہاں پہ آپ کالم کے بیس پہ یا آپ index کے بیس پہ اس کو سورٹ کر سکتے ہوں depend on your problem تو میں جسٹ ابھی آپ لوگوں کو یہ سارے کے سارے اپریشن ایک ہی ویڈیو میں کور کر کے دوں گا اب میں کیا کروں گا descending order میں میں ڈیٹا کو سورٹ کر کے دیتا ہوں یہ آپ کا ڈیٹا ہے ابھی آپ پہ دیکھو یہ ڈیٹا جو ہے نا کچھ اس طرح ہے 25 31 22 اب میں کیا کروں گا اس رو کو پہلے رکھوں گا یہاں پہ اس رو کو یہاں پہ رکھوں گا یعنی descending order میں اس کو سورٹ کرتا ہوں again you have to do the same operation سورٹ values کسی بھی کالم کے بیس پہ میں ابھی کے لئے edge لیتا ہوں لیکن by default سورٹ values پیرامیٹر لیتا ہے جو کہ ہے ascending وہ by default true ہوتا ہے اب اس کو فالس کروں یہ سب فالس کروں گے یہ دیکھو 35 سے start ہو گیا 31 22 25 جو 22 پہلے تھا وہ آپ end میں آگیا ہے یعنی اس نے descending order میں اس کو سورٹ کیا now let's سورٹ the data and keeping the original index اب ہم data کو سورٹ کریں گے لیکن جو original index ہے اس کے ساتھ کوئی چٹھانی نہیں کریں گے اس کو ہم as it is رہنے دیں گے اگین آپ کو df.sort values کسی بھی column کے بیس پہ پہلے تو اس کو سورٹ کرو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے data کو سورٹ تو کرنا ہے سو age کے بیس پہ میں سورٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا لیکن یہ index دیکھو اس کے ساتھ چڑھانی بنی مجھے اس کے ساتھ چڑھانی نہیں کرنی ہے سو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے reset index اب اگر یہ آپ لگاؤ تو uc کے آپ کا جو ایک نیا index اس نے بنا لیا لیکن مجھے یہ index نہیں چاہیے مجھے یہ original index تھا اس کے ساتھ چڑھانی نہیں کرنی یہ پہ آپ لکھنا ہے drop will be true آہ اب دیکھو ٹھیک ہے so zero one two three یعنی data تو میرا sort ہو گیا twenty two twenty five twenty eight thirty one thirty five but جو index تھا اس کے ساتھ میں نے کوئی چڑھانی نہیں کی یعنی میں original index کو keep کیا as it is یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ نے note کی ہو گی اب کے لئے اگر میں drop کو ہٹاؤ just let me remove this drop now you would see کہ یہاں پہ ایک index create ہو گیا ٹھیک یہ actually نیا index ہے یہ original index ہے تو جب آپ data کو sort کرتے ہوں تو original index کو یہاں پہ keep نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے original کو remove کرتے ہے اور اپنا index بناتے ہیں جو بالکل ascending ہوگا as it is ہوگا جو پہلے تھا تو اس کے لئے ہم لگاتے ہے drop will be true تو اس لئے یہ جو بھی index تاب پہلے سے اس کو drop کرے گا اب یہ same operation آپ کو یا harby b کرنا ہے کیونکہ harby b وہی same question ہے so normally دو طرح سے question دے سکتا ہے sort بھی کرو create new index کرو یا sort کرو original index as it is ran دو so df sort values sort values is bar again by sell break کرتا ہوں اب کوئی بھی کالم لے سکتے ہوں اور وہی same operation آپ perform کرنا ہو گا reset index drop will be true کیونکہ یہ دونوں ایک ہی operation perform کرتا ہے ٹھیک وہی same ہے نئے index ہم نے create کیا یا آپ اس کو یہ بھی کہ سکتے ہو کہ original index کو ہم نے as it is رہے دیا now let's sort یہ توڑھ سے interesting ہے sort by custom order سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر کوئی اس سا کالم آپ کو نہیں ملتا جس کے بیس پہ آپ اپنے ڈیٹا کو sort کر رہا تو آپ ایک custom function بھی use کس values بھی use کس سکتا ہوں now here you can see کہ میرا جو ڈیٹا ہے جس let me show you right here یہ میرا original ڈیٹا ہے اب اس original ڈیٹا کے اندر مجھے اس کو sort کرنا ہے بٹ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو department ہے ان values کے base پہ اب میں چاہتا ہوں کہ پہ iti پھر hri اب پہ first time hr first میں پہ آپ کو filtering کرنا ہوگا ڈی ایف کے اندر جا کے آپ کو نکال نا ہوگا department اوکی اور ابھی کے لئے اگر میں جس اس کو run کروں then it will not work because آپ sorting کر رہا ہو یا آپ پہ آپ کو لگانا is in is in a condition میں نہیں پیدا س کے second مجھے remember نہیں ہے but third اور fourth ویڈیو میں میں بڑے detail کے ساتھ is in contain یہ بہت سارے operation آپ لوگوں کو بتائے تھے اور is in کے اندر میں دیتا ہوں custom order کہ آپ میرے اس department column کے base پہ sort کرو میرے entire data set کو by using this custom way use اب اگر میں اس run run کرو آپ دیکھ آ it's not working HR ID i think let me check کام تو کرنا چاہیے تھا but i don't know why so یہ ہے ہمارا custom order اس کے بعد ہم نے df کے اندر جا کے department نکل وایا پھر isn't کے اندر custom sort order دیا so let me run it i don't know why it's not working anyways یہ کام کرتا ہے اب ان کے لئے پتہ نہیں یہ کام نہیں کر رہے ہے یہ بھی ایک اپریشن ہے اسی طرح بھی آپ کر سکتے ہو now sort by custom function sorting by name length یہ بھی same ہے یعنی آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ کسی column کے length کے لگانا ہے ری انڈیکس کے اندر آپ کو وہ کالم نکلوانا ہے جس کے بیس پہ آپ sort کرنا چاہتا ہوں اب سب سے پہلے چکے میں اس کی length کے بیس پہ کرنا چاہتا ہو تو میں اس کو کروں گا string میں and then میں اس کی length نکالوں گا اور پھر میں اس کے values نین values لیکن اگر میں یہ پہ index پاس کروں تو اب دیکھوں اب اس نے کیا کیا name کے length کے پیس پہ اس کو sort کیا یہ tricky ہے اور یہ بہت interesting ہے یقین مانو آپ جب بہت tricky data set کے ساتھ کام کرو گے تو آپ یہ operation use کریں گے we will be using اپنا custom python reason یہ ہے کہ جب آپ original data set کے ساتھ گھام کرتا ہوں اور sort کرتا ہوں وہ بہت سارے نین values ہوتے ہیں یعنی خالی اور none value تو اس کے ساتھ آپ کیسے deal کرتا ہو جو آپ sort کرتا ہو اسے تو بہت سارے گھڑ بہت سارے پنگ create ہو سکتے ہی data sort ہو گیا لیکن یہ تو ایک dummy data ہے جس میں none value نہیں ہے اگر یہ بڑا data ہوتا اور اس میں none value ہوتا تو یہ پہ none value آجاتے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں sort values کے اندر ایک اور parameter پاس کرتے ہے کی اور پہ پیتان کا lambda function لگاتے ہے اور one by one یہ row اٹھائے گا جہاں پہ اسے nine value ملے گا اس کو ہم کریں fill نام zero کے ساتھ یا آپ کسی بھی چیز کے ساتھ fill کر سکتا ہو ٹھیک یہ آپ یہاں پہ f کوئی بھی string ڈال سکتا ہو بٹ اپی کے لئے میں zero ڈالوں گا اب یہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن یہ اسی طرح ہی کام کرتا ہے تو یہ تا ویڈیو جس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کس طرح data کے اوپر بہت سارے sorting operation perform کر سکتے ہو یہ نوٹ book میں لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس